الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید هو اجتباكم صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ و امانوالہ کی حمد کے بعد حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات رسول کائنات امام کائنات حضور ختم رسول مولائے کل امام کل مختار کل احمد مجتبا شب اسرا کے دلہا جناب حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد عزت محاب میری امیدوں کے محور میری عقیدتوں کے مرکز میرے پیشواہ میرے رہبر میرے ہاتھی عزت محاب پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت حضرت علامہ مولانا سابدادہ پیر سید عارف حسین شاہ ساتھ گیلانی متضلہ العالی اور دیگر علماء کرام مشایخ اعظام ناد خانان شریع بیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ محفل پاک بسل سلائے عرص مقدس ہمارے محترم بزرگ عاشق رسول حضرت پیر سید سائن شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا سلانہ عرص مقدس ہے جس کی یہ محفل سجی ہوئی ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے حضرات محترم میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورة الحج کے آیت نمبر انتر کے دو لفظ تلاوت کی یہ ہیں دعا کریں کہ اس جو دو لفظ میں نے پڑے ہیں ان کا صحیح صحیح معنی اور ترجمہ مجھے آپ کو سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حُوَجْتَبَاكُمْ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پسند کیا ہے اب حضرات ذرا سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ محفل کی رونک دوبالہ ہو جائے آپ کے سامنے میں آپ کی ہی فضیلت کو بیان کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا کیونکہ جس جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے اس لیے ناز کرے کہ اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ نے تمہیں پسند فرمایا ہے حُوَجْتَبَاكُمْ فرمایا اللہ وہ ہے اجتباکُمْ جس نے تمہیں پسند کیا ہے کس کے لیے پسند کیا ہے اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے لیے پسند کیا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا لوگو امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہو پھر حضور شرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے روز اول تمام مخلوقات کے دلوں کو جمع کیا اور ان دلوں میں سے سب سے افضل سب سے اعلیہ سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا جو دل تھا وہ میرا دل تھا تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے میرے دل کا انتخاب کیا اور میری محبت کے لیے اللہ نے میرے امدیوں کا انتخاب فرما دیا حضور کا دل کیسا ہے بلکہ سارے جسم کی بات کر لیتے ہیں حضور کے سر مقدس سے لے کر حضور کے قدموں تک یہ سارا مقدس جسم کیا ہے کسی کہنے والے میں دو لفظوں میں سمجھا دیا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نُوْفِرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤْتَ مَاكَانَ حَقَّهُ بَعْدَا خُدَا بَغُرُگُتُوئِ قِسْسَا مختصر مختصر یہ بات ہے کہ خدا کے بعد اس پوری قائلات میں پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اس پوری قائلات میں خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے مرتبہ ہے عزت ہے شان ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی داتے کی رامی ہے اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کے ساتھ جتنی امتیں پہلی گلر چکی ہیں اور پھر جو قیامت کا کانے والے ہیں فرمایا ان تمام امتوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے وہ میرے کملی والے کی امت ہے فرمایا نبیوں میں میرے نبی کا سانی کوئی نہیں امتوں میں میرے نبی کی امت کا سانی کوئی نہیں اور یہ وہ امت ہے حضرات توجہ کی جئے گا یہ وہ امت ہے جس امت کے احوال جس امت کی فضیلت جس امت کا مقام اور مرتبہ اللہ کے قلیم نے تورات میں پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کی تختی کھولی اور اس کے ایک باب میں ایک فضیلت لکھی ہوئی پڑی اور وہ فضیلت کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں کہ ایک قوم آئے گی اس قوم کی شان یہ ہوگی کہ اس قوم کا کوئی فرد جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے گا تو ربِ دلجلال اسی وقت اس کی درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا اور جو بھی مانگے گا یہ تورات کے لفظ ہیں کہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا اگر وہ بندہ یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ فلان شخص کو ازادیت آ فرما تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو ازاد فرما دے گا جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں یہ لفظ پڑے اور قوم کے احوال پڑے قوم کی عظمت کو پڑا تو رہ نہ سکے دامنِ طلب کو پھیلا دیا بارگاہِ لمجزل میں عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اے میرے اللہ آج میں نے تورات کو کھولا اس میں ایک تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک قوم آئے گی جب بھی وہ دعا مانگے گی تو اس کی دعا کو قبول کرے گا اے اللہ وہ قوم مجھے عطا فرما دے تو رب دل جلال نے فرمایا اے کلیم کسی کا حق کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا جس قوم کی عظمت کو تُو نے بڑا ہے وہ قوم کسی اور کی قوم نہیں دل کا امت احمدہ یہ میرے احمد کی امت ہوگی ہاں یہ میرے احمد کی امت ہوگی پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور عظمت پڑی وہ یہ تھی کہ اس قوم کی نیکی کا عالم یہ ہوگا کہ جب وہ نیکی کرے گا نیکی کا ارادہ کرے گی ابھی وہ نیکی نہیں کرے گی فقط نیکی کا ارادہ کرے گی اور جو ہی ارادہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا ثوابتہ فرما دے گا اور اگر حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو پھر بھی زائع نہیں کرے گا اور اگر وہ نیکی کر لے تو رب ذو الجلال اس کو دس سے لے کر سات سو گناہ تک ثواب اتا فرمائے گا کلیم پھر نہ رہ سکے پھر اجھ کرتے ہیں مولا یہ قوم مجھے دے دے تو رب ذو الجلال نے فرمایا دل کا امتو احمدہ اے کلیم وہ قوم بھی میرے محبوب کی امت ہے جس کے حال اب پر رہے ہو یہ قوم بھی میرے محبوب کی امت ہوگی اب جو مانگنے والا اس کی طرف دیکھنا ہے کون مانگ رہا ہے یہ دعا مانگنے والی قوم جب مانگے تو اللہ قبول کرے نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ نیکی کا ثواب اتا فرما دے یہ مانگنے والا کون ہے معمولی بندہ نہیں رب کا رسول ہے رب کا پیغمبر ہے رب سے باتیں کرنے والا ہے ارے کلیم کسی کمزور آدمی کا نام نہیں کلیم وہ ہے جو جب جی چاہے کوہتور پہ جا کے رب سے کلام کر لیتے ہیں کلیم اس کا نام ہے جس کی ایک زرب سے جس کے آسے کی ایک زرب سے رب دل جلال پتھروں میں سے بارہ کے بارہ کشم جاری فرما دیتا ہے کلیم کی ذات وہ ذات ہے جس کی ایک زرب سے جو دریاء میں لگے تو اللہ بارہ راستے نکال دیتا ہے ارے کلیم وہ ہے جس کے ہاتھ میں وہ آسا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ فیرون کے ستر ہزار جادو گھروں کے اوپر اس کلیم کی لاتھی جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے ارے ایک لاتھی کلیم کی جس کے اتنے موجزات ہیں مانگنے والا کوئی کمزور آدمی نہیں کوئی عام بندہ نہیں رب کے ساتھ کلام کرنے والا رب سے باتیں کرنے والا یہ وہ ہے جو زد کر کے رب سے مردوں کو حیات دلانے والا مردوں کو زدگی دے کے دینے والا یہ وہ کلیم ہے جو جب بھولتا ہے تو ڈیریکٹ رب سے کلام کرتا ہے جب اتنی شان والا مانگتا ہے تو شان والے کو ہی مانگتا ہے مگر اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا تلکہ امت احمدہ یہ میرے احمد کی امت ہے اب کلیم رہ نہ سکے کلیم نے دامن طلب پھیلا دیا اور عرض کیا مولا اگر ایسی قوم مجھے نہیں عطا کرتا تو نے محبوب کو عطا کی ہے میری ایک عرض مان لے میری ایک درخواست قبول کر لے اللہ مجھ سے یہ نبوت کا ہوتا واپس لے لے یہ تاج جو نبوت کا تو نے دیا ہے یہ واپس لے لے میری درخواست کو قبول کر لے کلیم بتا کیا درخواست ہے مولا مجھ سے نبوت واپس لے لے مجھے اپنے محبوب کا ہمیں حضور کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا کسی سفارش کی ضرورت نہ پڑی کوئی ہم نے درخواست نہیں پیش کی کوئی سفارش نہیں پیش کی مگر یہ تو وہ یہ امت وہ امت ہے جس امت میں داخل ہونے کے لیے نبی سفارشیں کرتے رہے ہیں اور کتاب ہم آئے کے بارہ نبیہ سے گزرے ہیں جو رب سے یہ کہتے تھے اللہ ہم سے نبوت واپس لے لے ہمیں کملی والے محمد کا امتی بنا دے کملی والے محمد کا امتی بنا دے ارے نبی ہونا وہ زیادہ عزاز کی بات نہیں سمجھتے تھے محبوب کا امتی ہونا اعزاز کی بات سمجھتے تھے اس لیے کہ کائنات میں میرے رسول جیسا کوئی رسول نہیں آیا اور میرے رسول کی امت جیسی کوئی امت نہیں آئی تو حضرات محترم جس طرح یہ امت فضیلت والی ہے اسی طرح اس امت کے ولی بھی فضیلت والے ہیں جو ٹاپک میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس امت کے ولی بھی فضیلت والے ہیں کیا شان ہے اس امت کے ولیوں کی آؤ ذرا بغداد کی شیر کرتے چلے جائیں سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ شیر بغداد دی کی نشانی اچیاں لبیاں چیڑا ہو تن من میرا پرزے پرزے جون درزی دیاں لی را ہو انا لی را دی گل کفری پا کے تے میں رلسا سندھا فکی را ہو شیر بغداد دے میں ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا ہو کرسا میرا میرا ہو وہ بغداد جس کے ایک جمعہ مسجد میں بیٹھ کر خطاب کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا جو نمازہ رسول تھا جو حسنی حسینی سیدہ ہے اور جن کا نام نامی ہے سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے ستر ہزار کا مجمع لگا ہوا ہے اور ستر ہزار کے مجمع میں وہ خطاب فرما رہے ہیں اچانک غوث آدم نے خطبہ چھوڑ دیا اور خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر ایک قدم آگے کیا قدم آگے کر کے یوں کسی کو اشارہ کیا اشارہ کر کے پھر مسلط پہ بیٹھ گئے پھر خطاب کرنے لگے اور جب خطاب مکمل ہو گیا اور خطاب کے بعد جانے والے چلے گئے جانے والے چلے گئے مگر سارے عام نہیں ہوتے کچھ خاص بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیر کی اپنے مرشد کی ایک ایک اپنا خسلت کے اوپر نظر رکھتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے ایک ایک عادت کے اوپر نظر رکھتے ہیں ایک بندہ اٹھ کے سوال کرتا ہے اے میرے غوث اے میرے سرکار اے میرے پیر و مرشد آج دوران خطبہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا وہ کیا تھا کہ آپ ممبر سے اٹھے ایک قدم آگے کیا یوں اشارہ کر کے پھر بیٹھ کے خطبہ دینے لگے یہ کیا تھا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا پوچھنا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو تو سنو جس وقت میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا ارے میرے دروازے کے سامنے سے خیدر علیہ السلام کی سواری گزر رہی تھی اور میں نے اٹھ کے اشارہ کر کے خیدر علیہ السلام کو یوں اشارہ کیا اے بنی اسرائیل کے ولی رکھ جا ذرا محمد کے غلام کی تقریر کو سنتا چلا جا فرماتے ہیں کہ پھر جتنی دیر میں خطاب کرتا رہا جتنی دیر میں بولتا رہا جتنی دیر میں تقریر کرتا رہا خیدر علیہ السلام میرے دروازے کے سامنے کھڑے رہے میرے دروازے کے سامنے کھڑے رہے اور میری واز کو سنتے رہے یہ وہ مقام ہے محمد مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا جس طرح امت تمام امتوں سے افضل اور عالی ہے اسی طرح اس امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں سے افضل اور عالی ہے حضرات محترم قرآن مجید میں آخری بات کر رہا ہوں قرآن مجید میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے صاحب کا امتوں کے ولیوں کا ولی کا واقعہ تخت بلکیس لے کے آنا ہے تخت بلکیس لے کے آنا ہے سلمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے سلمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایسی بادشاہ دعا فرمائی ہے جو ہواوں پہ بھی بادشاہت کرتے ہیں فضاؤں پہ بھی بادشاہت رکھتے ہیں زمین کے بھی بادشاہ آسمان کے بھی بادشاہ اور یہ وہ نبی ہے جو چالیس میل دور اپنی سواری پہ بیٹھا بیٹھا چیونٹی کی گفتگو کو سن سکتا ہے سبحان اللہ چیونٹی کی گفتگو کو سن سکتا ہے اور چیونٹی بول کے کہتی ہے چیونٹیوں کو جلدی جلدی اپنے 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 سراغوں میں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر تمہیں کچھل کے نہ چلا جائے ارے وہ نبی نبی کیا ہے جو وہ نبی کیا نبی ہے جو آواز آئے اور نہ سنیں آواز آئے اور نہ سنیں جس کی حکمرانی اللہ نے عطا کی ہو اس کی گفتگو کو نہ سن سکے ارے وہ اور لوگوں کا نبی ہوگا جو سنتا نہیں ہمارے نبی تو ہماری ہر آرزو کا سنتے ہیں ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی سنتے ہیں اور دل سے نکلی ہوئی آہ تو بھی میرے نبی سنتے ہیں چالیس میل دور وہ نبی جب چیونٹی کی گفتگو سنتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فتح بس مزا ہکار سلیمان مسکرا پڑے سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے ارے سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز چالیس میل دور سے سن سکتے ہیں میرا نبی یہاں سے مدینہ نہیں سن سکتا اور سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہے جو میرے نبی کے مقتدی امام کی شاد مقتدی سے زیادہ ہوتی ہے ارے کوئی مانے یا نہ مانے یہ وقت آج جو جا رہا ہے یہ اس قدر نازک وقت ہے کہ آج امامت کے مسلحے پہ کھڑے ہونے والے کی کوئی قدر نہیں کرتا ارے کوئی قدر کرے یا نہ کرے کوئی مانے یا نہ مانے ارے جب اس نے اس کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو اس مقتدی سے زیادہ شان امام کی ہے جس کے پیچھے کھڑا ہو کے وہ نماز پڑ رہا ہے ارے رات میں رات کی تھی اور سارے نبی مقتدی تھے امام کملی والے آقا صلی و سلام تھے کل نبی کے امام امام الانبی حضرت محمد مصطفی ہیں اور شان میرے نبی کی یہ ہے کل نبی کی شان کو جوا کیا جائیں تو محمد مصطفی کی قدموں کی دول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی سلمان علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ میرا بلکیس کا تخت کون لے کے آئے گا جن کھڑا ہو گیا وہ کہتا جی میں لے کے آوں گا فرمایا کتنی دیر میں لاؤگے اس نے کہا جب تک آپ اس اجلاس کو برخواست کر کے اپنی کرسی سے اٹھ کے چلے نہ جائیں اتنی دیر میں تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر کیچ آپ نے چھوڑ دیا تو پھر فیل ہو جاؤ گے پتہ نے ایک کیچ کامران اکمل نے چھوڑا اور پھر پاکستان کی ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی اس لیے اس جملے کو کیچ کرو اس شاک نے ایک جملہ دیا وہ یہ کہتے ہیں جن جس نے یہ کہا کہ آپ اجلاس ختم کر اٹھیں گے تب تک لے آؤں گا سلمان علیہ السلام نے فرمایا تو گستاخ ہے کہ نبی اٹھے تو پھر لائے گا آئے آئے نبی کو اٹھا کے پھر لائے گا جو اتنی گستاخ ہی کرے اسے میں منگوانا ہی نہیں چاہتا اور کوئی بتاؤ کوئی سلمان علیہ السلام کا امتی کتاب کا علم رکھنے والا اس میں کہا حضور میں نہ ہوگا فرمایا کتنی دیر میں حرض کی حضور آپ کی آنکھ جب کنے سے پہلے آنکھ جب کنے سے پہلے تو اب موازنہ یہ کرو امتی سلمان علیہ السلام کا قرآن ہمارا دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ کہتا کہ آپ کی آنکھ جب کرنے سے پہلے میں تخت بلکیز کو آپ کی بارگاہ میں لاکھ رکھ دوں گا ارے بنی اسرائیل کے ولی کی اتنی طاقت اتنی قوت اتنی بہادری کہ وہ میرے نبی سلمان علیہ السلام کی آنکھ جب کرنے سے پہلے تخت کو سلمان علیہ السلام کی بار بار گاہ میں لاکر رکھ دیتا ہے تو پھر میرے نبی کی ولی کی کتنی شان ہوگی حضور کے غلام کی کتنی شان ہوگی ارے ندانو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح یہ بات کرتے ہو کہ بارہ سال کے بعد غوث عظم نے بیڑا تار دیا اور آنکھ چپکنے سے پہلے اگر سلمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے تو میرے نبی کے غلاموں کا غلام حضر حسین سید عبدالقادر جیلا نے البغدادی وہ ڈوبے ہوئے بیڑوں کو تار نہیں سکتا براہ 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 مصطفہ مصطفہ